اسلام علیکم بات کریں گے آج پکک انشورنس کے بارے میں یہ ایک انشورنس کا سیکٹر ہے یہ اس کا سٹاک ہے یہ سامنے بس کا چارٹ پرائس آ رہا ہے اور یہ کوئی حالانکہ یہ ڈیفارٹر سیکٹر میں بھی ہے یہ اوپر دکھا ہوا آ رہا ہے یہ پچھلے کوئی تین سال سے جو ہے ڈیفارٹر لسٹ میں شامل ہے اس کے باوجود بھی یہ کوئی فیبری کے مہینے میں یعنی آج سے چار مہینے پہلے پوائنٹ اسی روپے یعنی ایک روپے سے بھی نیچے جو ہے ٹریڈ کر رہا تھا بلکہ اس کی جو لاسٹ ہے پوائنٹ ستر روپے تھی اب اسکرین پہ بھی پوائنٹ اسی دکھا ہوا آ رہا ہے اسی طرح پوائنٹ اسی اس کا جو ہے لاسٹ وہ تھا اور جسٹ ایک ہی ہفتے کے اندر اندر اس نے جمپ کر کے تین اشاریہ تیس روپے کو ٹچ کیا ہے یعنی جم سم فگر آپ تین روپے بھی لے لیں اور ادھر سے پوائنٹ اسی کے بجے آپ ایک روپے بھی اگر آپ نے خرید ہے تو ایک سے تین روپے کے درمیان جو ہے تین گناہ کی جو ہے تیزی دیکھنے میں آئی ہے یعنی کہ دو سو پرسنٹ اس نے پمپ کیا ہے تین گناہ کا مطلب ہے ایک لاکھ روپے گر آپ نے انویسٹ کیے تھے جب یہ ایک روپے سے نیچے تھا یا ایک روپے پہ تھا تو جسٹ کچھ ہی دنوں میں تین لاکھ روپے آپ کے کراس ہو گئے تو تیزی کی مارکیٹوں میں ایسے ہی ہوتا ہے میں نے کوئی آج سے ایک سال پہلے جتنے بھی ویڈیوز بنائی تھی ابھی مارکیٹ نے تیزی نہیں پکڑی تھی ابھی مارکیٹ یعنی کہ کی ایسی ہنڈرڈ انڈکس جو تھا جب چالی سے بیالیس ہزار کے درمیان ٹریڈ کر رہا تھا تو یعنی آج سے کوئی ایک سال ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے تو اس وقت میں نے جس بھی سٹاک کی بارے میں ویڈیو بنائی تھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ ایک بہت بڑی تیزی آنے والے وقتوں میں مارکیٹوں میں آئے گی تو آپ لوگوں نے ہورڈ کرنا ہے اور سٹرانگلی ہورڈ کر کے بیٹھنا ہے یا پھر لانگ ٹرم انویسمنٹ کا سوچو اور یا پھر شارٹ سالنگ کے بارے میں تو بلکل ہی خیال جو ہے زین سے نکال دیں اور اب صورتحال آپ کے سامنے ہیں کی ایسی ہنڈرڈ انڈکس جو ہے وہ اٹھتر ہزار کو ٹچ کر کے آیا ہوا ہے ابھی بھی پچھتر سے اٹھتر کے آس پاس ہی گھوم رہا ہے یعنی آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کی ایسی ہنڈرڈ انڈکس جو ہے اسی ہزار کے اوپر پہنچا ہوا ہے حالانکہ دو ہزار سترہ میں جب اس نے ہائی بنایا تھا کی ایسی ہنڈرڈ انڈکس نے تو وہ چون ہزار تھا لیکن اس کے بعد چون ہزار کے بعد یہ اس تائیس ہزار پہ گیا ہے دو سال لگتا نیچے کی طرف خیر بات زنبی ہو جائے گی بات دوبارہ پر لٹھاتے ہیں پی ای ایل کی طرف کیونکہ اس سٹاک کے بارے میں بال کر رہے ہیں تو اب اس کا ریٹ جار رہا ہے ایک ایشاریہ ستاٹھ روپے ستر روپے کے آس پاس تو ابھی بھی ایک سے دو سپیل تیزی کی جو ہے یہ مار سکتا ہے لیکن اب تھوڑا سا رسکی ہے کیونکہ ویسے تو یہ تین ایشاری تیس سے گر کے نیچے آیا ہوئے اچھا خاصا اس میں آپ دوبارہ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں یا اگر آپ سٹاک ہو گئے ہیں تو ہولڈ کر سکتے ہیں سٹاک وہ لوگوں ہیں جنہوں نے تین روپے پہ خرید ہے یعنی یہ جب تین ایشاریہ تیس پہ گیا ہے تو کچھ لوگوں نے اس وقت یاد آیا ہوگا کہ اوہ جی اب خرید لیتے ہیں اب تیزی کی طرف جا رہا ہے انہ کے دو سو پرسنٹ جو ہے تیزی وہ مار چکا تھا اس طرح کا سٹاک جو ہے ویسے جب سٹاک کوئی بھی ہو چاہے وہ ڈیفارٹرلس میں بھی ہو جیسے دیوان فروغ موٹر ہے اگر چلنے پہ آج ہیں تو دس دس گناہ بھی تیزی پکڑ لیتے ہیں جیسے ڈی ایف ایمل دیوان فروغ موٹر میں ہوا تھا اس کی میں نے کچھ ویڈیوز بھی بنائی ہیں وہ ویڈیوز آپ لوگوں نے ضرور دیکھ لینی ہے چار پہ پہ تھا ڈیٹھ سال سال پہلے چار پہ سے اڈتالیس روپے پہ پہنچا ہے ابھی شاید چالیس کے آس پاس ہوگا لیکن یعنی کہ اڈتالیس کا مطلب ہے کہ بارہ گناہ بارہ گناہ تیزی اس میں دیکھنے میں آئی ہے یعنی ایک لاکھ کی چیز آپ کی بارہ لاکھ میں کنوارڈ ہو گئی ہے اگر کسی نے دیوان فروغ کو ہورڈ کیا ہوگا تو جب تیزی کی طرف مارکیٹیں چلتی ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے دس گناہ بیس گناہ تیس گناہ تک بھی جو ہے پمپنگ چلتی رہتی ہے تو اس میں بھی ابھی دوبارہ بارہ گناہ والی تیزی تو ممکن نہیں ہے کیونکہ انشورنس سیکٹر کا سٹراک ہے لیکن ایک بار پھر سے دو سے تین گناہ تک بھی اس میں تیزی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو ریٹ چل رہا ہے ایک اشاریہ سٹھ روپے یا ایک اشاریہ ستر روپے اس پہ آپ نے خریدنا ہے اور اس کو ہورڈ کرنا ہے اور اگر کریکشن کی وجہ سے اس کا ریٹ گر بھی جاتا ہے یعنی مارکیٹ میں اوورال کریکشن آتی ہے اس کا ریٹ گر جائے تو آپ لوگوں نے ہورڈ کرنا ہے اور ایوریج ہورڈ کرنا ہے آج کے لئے انہا کافی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کہ پانچ سو سے زیادہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنائی ہیں سٹراکس اور کرپٹو کے بارے میں یہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہیں باری باری اللہ حافظ